موسیقی اور میں ایک سو ہوں کسی کے باتوں میں فسنے والا نہیں ہوں مجھے کوئی اس اللہ سے بیزار نہیں کر سکتا اس اللہ سے مجھے کوئی ہٹا نہیں سکتا اس اللہ کی توہید کو میرے دل میرے ذہن سے کوئی نکال نہیں سکتا ہنیفاً یکسوں میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کتنے مراحل سے یاب الانبیاء امام الموحدین گزرتے ہیں کبھی ستاروں میں کبھی بطو پہ اوپر ریسرچ کبھی ستاروں میں خوج کبھی چاند اور ستاروں کے اوپر اپنی بحث کبھی سورج کو اور آخر سب کہتے ہیں یہ فانی ہے یہ مخلوق ہے یہ ختم ہونے والی ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ اکبر اللہ فنا نہیں ہوتا اللہ مرتا نہیں اللہ ہی و قیوم ہے تو کہنے کا کہا فتر السماوات و لا دہنیم و ما انا من المشرکین اس لئے میں مشرک نہیں ہوں اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی کرنے والا نہیں ہوں کل انہ سلاتی و نسکی اب یاد رفو دنیا والو یہ تو پہلے اطراف ہوگی اللہ کی اس ربوبیت کا اب اللہ کی وہ الہ ماننے کا دیکھیں کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں وہ سامنے پیش آتے ہیں کہتے ہیں قل انہ سلاتی اب یہ میرا عمل جو نماز ہے انہ سکی قربانی میرا عمل ہے وہ محیایا جو زندگی اللہ نے مجھے دی وہ مماتی اور جو اللہ مارتا ہے مجھے ہر ایک کو موت دیتا ہے یہ سب میرا جینا مرنا کس کے لئے لِلَّهِ رَبِّ الْعَادَمِي برادران اسلام آج چونکہ ہم حج کے مہینوں میں ہیں اور حج بیت اللہ الحرام ماشاءاللہ آگاز ہو چکا ہے ان مہینوں کا اور پوری دنیا سے مسلمان جوگ درزوگ عربی عجمی امیر گریب گورا کالا سب اس بیت اللہ کی طرف عظم ہیں اور سب کا ایک ہی مقصد ہے تاکہ ہم حج کریں زندگی کی بہت بڑی تمنا حج کریں تاکہ رب العالمین ہمیں ہماری گناہ بخج دے حج کریں تاکہ وہ بدل اللہ ہمیں دے دے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہے حج ہم کریں تاکہ ہماری ہو سکے کوئے ادعرفات کے میدان میں اللہ کو پسند آ جائے کہ جب ہم اس یکسو ہو کر کہ اس بارگاہ میں اس کے دربار دربا ہوں مانگیں اہوزاریاں کریں ہو سکے وہاں پہ وہ ان لوگوں میں سے ہمیں بھی شمار کر دے جن کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عرفات کے میدان میں سب سے زیادہ لوگ اللہ تعالی جہنم سے آزاد کرتے ہیں خوش نصیب وہ لوگ جو وہاں پہنچ جاتے ہیں خوش نصیب وہ لوگ جو سمجھ بوجھ کے ساتھ وہاں پہ اللہ کو منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں خوش نصیب وہ لوگ جو تیار اس طرح سے ہو کے جاتے ہیں کہ صرف وہ راضی ہو جائے اے دنیا والو جو تمہیں کہنا ہے جو کرنا ہے جو ہمیں بتانا ہے بتا دو اس کا ہارے پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں کیوں اگر وہ ہمارے اوپر اپنے نظر کرم کر لے ہمیں جہنم سے بچانے کا وعدہ ہمیں مل جائے وہ راضی ہو جائے تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہے کیونکہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَنِ النَّارِ وَعُدْ خِلَى الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ جو آگ سے بچ گیا زُحْزِحَنِ النَّارِ اور جنت میں داخل ہو جائے فَقَدْ فَاسِ بڑی کامیابی اسی کی ہے برادران اسلام میں نے شروع میں ایک آیت پر ہی ایک حدیث پر ہی اس کا حج سے بڑا گہرہ تعلق ہے بلکہ ہر عبادت سے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم زکاة صدقات ادا کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں ہم حج کرتے ہیں الگر زندگی کا کوئی بھی ہمارا عمل جو عبادت ہے یاد رکھے اس کے لئے اس آیت کو محور بنائیں اس آیت کو آپ سب سے بڑی دلیل سمجھ لیں بڑی دلیلوں کیا اور ضرورت نہیں آپ کو پڑھیں گے وہ کیا آیت پڑھی میں نے وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ کہ جو چیز تمہیں رسول دے دیں نماز میں رسول نے تمہیں کیا دیا زکاة حج روزوں میں حلال میں دنیا کی زندگی گزارنے میں تجارتوں میں کیا دیا رسول نے کبھی سنا اپنے رسول ہمیں کیا دے رہے ہیں وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَقُذُوهُ جو رسول دیں تم اسے لے لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ اور جسے تم تمہیں وہ روکیں تو رک جاؤ ہمیں دیکھنا ہے نمازوں میں کس چیز سے ہمیں روک رہے ہیں کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے زکاة حج اور آج حج کا مسئلہ ہے کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے حج بیت اللہ الحرام بلکل دستک دے رہا ہے حجاج یہاں پہ مکہ مدینہ کے ان پوریمان روحانی فضاؤں میں ماشاءاللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ نمازوں دعاؤں کے ساتھ تلویہ کے گونج میں اپنے ایمان کو بڑھا رہے ہیں رب کی بارگاہ ہمیں حاضری دے کر کے اسے منوانے کی کوشش میں لگی ہیں یہ پوری قوم پورے لوگ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مکہ اور مدینہ آنا ہی ہمارے لئے کافی ہو جائے گا کیا ہم نے تواف ساتھ چکر کر لیے سائی کر لیے وقوف عرفہ ہوگے کیا بس اللہ راضی ایسے ہو جائے گا کیا ہم نے مزدلفہ میں مبید کیا اور رمی کر لی کیا یہ کافی ہو گیا نہیں اس کے پیچھے ایک اور بھی میں بات بتاؤں یہ تو ہمیں ایک موقع مل رہا ہے اُس جنت تک پہنچنے کے لئے جس جنت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم اور ہم اُن میں ہوا کو نکالا ہے اسی جنت تک ہمیں جانا ہے ابھی کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا ہے وہ جنت تمہیں ملے ابلیس نہیں چاہتا ہے کہ یہ بنی آدم اُس جنت کے کاموں کو صحیح انداز میں کرے اور سب سے بڑے دھوکے منز وہ انسان رہتا ہے جو کام بھی کرے وہی ظاہری لیکن اس کو اس کا ماؤزہ کچھ بھی نہیں ملے گا وہ کیا وجہ ہے اور شیطان بھی چاہتا ہے وہ جہانسہ دے دے ان لوگوں کو اس کو پتا ہے گیر مسلم تو وہ تو ہیں لیکن ایک مسلمان اسلام کے نام پہ آتا ہے حج کرتا ہے اللہ سے امیدے بھی رکھتا ہے کہ آپ نے سنا اس کے بعد بھی اس کا عمل یہ ابلیس العین ضائع کرنے میں بہت ماہر ہے تو اسی لئے پہلے ہم اس آیت کو بنا لے کیونکہ اس کے ساتھ ایک حدیث بھی ہے ہر عبادت کو چھوڑے دنیا کیا کہہ رہی ہے ہمیں جس نے کوئی اپنی بات اجاد کر لی ہمارے اس دین میں مثلا حج میں نمازوں میں اپنی طرح سے کسی نے عبادتیں بنا لی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں وہ مسلمان ہی نہیں حاجی کی تو دور کی بات ہے نمازی کی تو دور کی بات ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جب اسلام سے چلا گیا اس کی نماز کیا فائدہ دے گی ایسے ہی ایک دوسری روایت میں آتا من عمل عملا جس نے کوئی عمل ایسا کیا وہ بیان نہیں کرتا لیکن عمل اس کا ہے ایسا مثلا خانہ کعبہ کے بجائے کسی درگاہ پہ چلا گیا نجف میں دوسری جگہ پہ اس کا عمل ہے نا یہ اللہ کے سامنے سجدے کے بجائے کسی اور کے سامنے سجدہ کر لے کہتا ہے کہ چلے گا کام زباہ اللہ کے نام پہ کرنا ہے لیکن بکرا بھائس جو بھی چیز ہے وہ اس نے کہہر کے نام پہ زباہ کر لی بسم اللہ پڑھ لیا کہ اللہ کے نام پہ ہو گئے لہذا من عمل عملن کہ ایسا کوئی عمل جس نے کیا ہے اس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے اللہ کے نبی کی تصدیق نہیں ہے اسلام کی تصدیق نہیں ہے وہ رد ہے مردود ہے ضائع ہے اس کا عمل لہذا پہلے ہم یہ بتائیں کہ نبی نے ہمیں کیا دیا آئیے میرا ساتھ دے مختصر میں ہم طریقہ حج کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس نے کیا ہے وہ بھی جہاں جہاں گلتیاں ہوئی ہیں اللہ سے توبہ کر لے کیونکہ اللہ توبہ قبل کرنے والا ہے اور جو سن رہا ہے میری بات اچھی طرح سے اس نے ادا کیا ہے دوسرے تک یہ پیغام ضرور پہنچائے کیونکہ ہم ہمیں حکم ہے بلگو عنی ولوائہ ایک آئیت بھی آپ سمجھ جاتے ہیں دوسرے کو صحیح انداز سے پہنچا دو صحیح طریقہ تاکہ رسول نے ہمیں کیا دیا یہ مختصر جامع بات ہوگی اب آپ سوچیں اس وقت جہاں بھی جس حاج انہیں تیاری کی ہے دنیا کے کسی بھی جگہ پہ ہے اس کے سامنے حج ادا کرنے کے تین طریقے ہیں اور سبھی حج کے طریقے ہیں ان تین طریقوں میں سے جو طریقہ اس کو آسان لگے وہ یہ ادا کرے انشاءاللہ وہ ہی اس کے لئے افضل بھی ہے وہ کیا تین طریقے ہیں پہلا طریقہ تمتو کا ہے یہ حاجی تمتو کی نیت کرے دوسرا ہے افراد کا تیسرا ہے قرآن کا اب حاجی تقریباً نوے سے زیادہ پرسنٹ جو لوگ ان کے لئے مناسب ہے تمتو کا حج اسی لئے جو ہمارے برسغیر سے لوگ آتے ہیں یا دنیا کے کسی کونے سے حج کے مہینوں میں انہوں نے حج کا ارادہ جب کیا تو انہیں بہتر اور افضل یہ ہے کہ وہ تمتو کا ارادہ کریں اور حج تمتو کی نیت سے وہ مکہ آئے اور وہاں پہ آٹھ ذلہجہ تک انتظار کرے آٹھ ذلہجہ تک انتظار کرے اور پھر آٹھ ذلہجہ وہ حج تمتو کی نیت سے پھر سے احرام باندھے اور منا جائے اب تمتو کیا چیز ہے پہلے ہم اسی کو لے لیتے ہیں اور سب میرے ساتھ رہے جسے حج تمتو کرنا ہے میں نے کہا اکثر لوگ ان کے لئے آسان یہی ہے تو آج مثل کو یہاں طائف سے بھی یا دنیا کے کسی بھی جگہ سے ارادہ کرتا ہے اس سال حج کا وہ آج جائے جب جائے تو وہ میکات جو بھی میکات اس کے سامنے آتا ہے مثال کے طور پہ جو کراچی سے آتے ہیں اسلام آباد سے آتے ہیں دہلی سے آتے ہیں بمبائی سے حدر آباد سے سرنگر سے یا جہاں کابل سے دھاکہ سے دنیا کے کسی بھی کونے سے آتے ہیں اگر بائی آئیر آتے ہیں وہ جدہ کے لیے تو ان حاجیوں کو چاہے کہ وہ آئیر پورٹ پہ ہی نہ دھو کر کے اپنے جسم کو صاف کر کے اور خواتین بھی اب تیاری کر کے خواتین اپنے لباس میں رہیں گے اور مرد جو ہے ایک تہبند اور ایک سپید چادر اڑ لیں اور جو ہی جہاز میں ان کو اشارہ ملے گا کہ بھئی یہاں میکات آ گیا وہاں پہ وہ عمرہ کی نیت کر لیں کیا کر لیں عمرہ کی جو جدہ جانا چاہتے ہیں وہ کہیں لبے کا عمرتن پھر جدہ سے ان کو مکہ لے جائے جائے گا اور مکہ میں وہ تواف کریں ساتھ چکر وضو کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے وہ سائی کرے ساتھ صفحہ سے شروع کرے مروہ پہ ایک ہو جائے گی اور ساتھویں چکر مروہ پہ ختم ہوگا اس کے بعد بعد جو ہے بالوں کو حلق کروا دیں یا کٹائی پورے سر کی کرا لیں اور احرام کھل گیا اس نے تمتو کا عمرہ کر لیا حج تمتو کے لئے عمرہ کر لیا اس کے بعد یہ مکہ میں ہی بیٹھا رہے گا آٹھ زلجہ تک اور اگر جو مدینہ کے لئے آتے ہیں یا طائف کسی کو آنا ہے انہیں راستے میں احرام بہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مدینہ میں آ کر کے مدینہ کے میکات سے باندھیں گے اور طائف والے طائف سے اور جیسے یہاں آپ لوگ ہیں آپ یہاں سے تیاری کر کے جائیں اور نیت جو ہے منعقد کرے انعقاد کرے نیت کا وہ میکات سے کرے اب مکہ میں پہنچ گئے جو لوگ وہ تمتو کا تمتو کا مطلب ہے کہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جانا احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ اب آزاد ہو گیا آٹھ تاریخ کو آپ پھر سے نائیں گے دھوئیں گے احرام کے لئے جیسے تیاری پہلے کی تھی اور مرد لوگ ویسے اور عورت کے لئے کوئی بھی لباس نہیں ہے البتہ وہ جو ابھی میں بتاؤں گا جو احرام میں باتیں منع ہے انہیں جو ہے وہ ان سے پرہز کریں اب آٹھ تاریخ یہ مکہ میں جب جہاں پہ ہو مکہ کا مقصد ہے چاہے وہ عزیزیاں میں ہو کوئی چاہے مینہ میں آٹھ تاریخ صبح ہو کوئی عرفہ میں ہو جہاں بھی آٹھ تاریخ وہ حاجی ہوگا تو وہ تیاری کر کے آٹھ تاریخ یوم ترویہ کو لبے کا حجن کہے کیا کہیں لبے کا حجن اگر جس نے پہلا اپنا حج کیا اور کسی کے بدلے حج کر رہا ہے وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے لبے کا ان حجن احجن ان فلان مثلا والدتی میری والدہ کی بدلے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اپنا حج اس نے کیا ہوا ہونا چاہے تو آج تاریخ اب آپ نے دیکھا یوم ترویہ ہے مکہ سے آپ سیدھا چلے جائیں گے مینہ مینہ میں زہر اثر مغرب عشاء یہ چار نمازیں اپنے ٹائم پہ قصر کے ساتھ پڑھنا سنت ہے دو 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 اور مغرب کی دیکھیں زہر کی دو اثر کی دو مغرب کی تین اور عشاء کی دو اس کے بعد آپ وطر پڑھ کر کے آرام کریں ناؤ تاریخ فجر کی نماز پڑھنی ہے وہ عرفہ کا دن ہے کیا ہے اور مینہ سے آپ کو عرفات میں جانا ہے اور عرفات میں مستحب ہے کہ زہر کے بعد انسان میدان میں جائے لیکن چونکہ آج کل بھیڑ کی وجہ سے جس بھی وقت آپ جائیں گے عرفات ان بوڑوں کے اندر انسان پہنچ جائے جہاں پہ حدود عرفہ ہے اور زہر کے وقت وہاں وضو کریں اگر مسجد میں کسی کو فرصت مل جاتی ہے جائے نہیں تو اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنی جگہوں میں جہاں بیٹے ہیں ازان ایک آدمی دے اور ایک امامت کرائے دو رکعت زہر کی قصر کے ساتھ پڑھے اور پھر اکامت کرے دو رکعت اثر کی اسو کہتے ہیں جمع تقدیم اس کے بعد دعا کرنا ہے جہاں جہاں بیٹے ہیں یہ نہیں کہ جبل رحمت میں چڑھو یہ کرو نہیں یہ دعا کا دن ہے اب مغرب کی نماز کے وقت اب اس دن وہاں ازان دینی ہے کہ وما آتاکم الرسول رسول نے یہ بتایا نا ہمیں ورنہ عام ہے جہاں ہو ازان دو نمازیں پڑھو لیکن وہاں نہیں اب حاجی کو حکم ہے کہ وہاں سے نکلنا ہے مزدلفہ کی طرف کہاں کی طرف اب آپ کا پڑھاؤ مزدلفہ ہے نماز وہاں نہیں پڑھنی عرفات میں حالانکہ دن بڑا آپ نے دعائیں کی ہے اللہ سے مانگا ہے اور خاموشی سے اللہ کا ذکر تلبیہ کرتے ہوئے جائے فوٹو فوٹوگرافی سے فضول چیزوں سے پرہز کرے اور مزدلفہ میں بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں بہت بلا ایریا ہے اس ایریا میں پہنچ جائے آپ یا حاجی کو بتائیں وہاں پہ پڑھاؤ ڈال دیں جاتے ہی وضو کریں اور ازان ایک بندہ دے گا پھر مگری کی دو تین رکعت اور عشاء کی پھر دوسری اقامت کے بعد دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد سو جانا ہے صبح ازان تک ازان جب ہوگی اس کے بعد وضو یعنی آپ کر کے نماز پڑھیں گے صبح فجر کی فجر کی نماز کے بعد دعا کرنی ہے بہت پورا سر دعا ہونی چاہیے تیاری پہلے سے ہونی چاہیے ورنہ اس وقت جا کر کے آئے جی بعض لوگ پتھر اٹھاتے ہیں کنکریں اٹھاتے ہیں بعض دھوتے ہیں اپنے ٹائم فضول جا رات میں کچھ نہیں کرنا رات میں کچھ نہیں کھا پی لو آرام کو رات بھر اور جو بوڑے ہیں بچے آدھی رات کے بعد وہ منا جا سکتے ہیں اب دسویں دن یہ یوم نحر ہے حاجی کو کیا کام ہے یہ حاج اکبر کا دن ہے اس دن حاجی پہلا کام کرے گا کہ منا میں نماز پڑھ کر کے جب سورج نکلنے والا ہو قریب وہ منا کی طرف جائے اور راستے سے چھوٹی چھوٹی چنے کے دانے کے برابر سات کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے لے منا جب پہنچے گا ایک ہی جمرہ جمرہ کبرا ہے وہاں جا کر کے اس کو سات کنکریاں مارنی ہے کتنی؟ سات بسم اللہ اللہ اگر اس حوز میں ڈالنا ہے وہ پیلر کو نہیں مارنا ہے یہ گلت ہمیں تصور دیا گیا ہے لگتا ہے کہ ہم کسی کو مار رہے ہیں وہ مارنا نہیں ہے یہ سنت ہے وما آتاکم الرسول فخزو الرسول تمہیں ایسے بتائے چپلیں مارنا نسوار کی تھوک پھینکنا گالیاں دینا یہ بھئی اسلام نہیں ہے یہ رسول نے ہمیں نہیں دیا ہے رسول تو وہ کھاتے نہیں تھے مطلب کوئی اپاہ نشان ایسے رسول تو گالیاں کسی کو دیئے نہیں زندگی بھر میں آپ کیسے اس کو چپل مارنے کا رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے بڑے بڑے پتھر پھینکنا ہے رسول نے چھوٹے ہمیں کہا اور بھی اللہ کہا اللہ اکبر آپ کہیں اس جگہ پہ پوری اس کے بعد آپ کا پہلا تحلل ہو یہ جو ہے آپ نے کنکری مارے پھر جو تمتو والا ہے وہ قربانی کا انتظام پہلے جیسے آج کل بینک میں کرا دیتے ہیں یا کوئی اس کا قریبی ہے وہ کر لے اس کے بعد پھر یہ اپنے بالوں کو ملوالے اس کو کہتے ہیں تحلل اول ہو گیا تحلل اول یعنی اب آپ تمام پابدیوں سے آزاد ہو گئے سوائے بیوی میاں آپ اس میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے گی آپ کو جانا ہے توافے افاظہ کرنا ہے حج کی نیت سے تواف حج کی نیت سے تمتو والا سائی کرے اگر اس دن میں ہو پاتا ہے دوسرے دن بھی آپ کر سکتے ہیں دوسرے نے تیسے دن آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی ہو اور جو اسی دن کر لے افضل ہے جو یہ ترتیب کے ساتھ کرے افضل ہے آگے پیچھے ترتیب ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے جیسے پہلے کوہنکری کوئی مار دے اس کے بعد بال منڑوالے اس کے بعد قربانی کر لے اس کے بعد عمرہ کرے یا تواف کرے اس کے اور تواف جو ہے ناربل کپڑوں میں کرنا ہے اور پھر رات میں مینہ آ جانا ہے مینہ میں گیارہ تاریخ پھجر کی نماز پڑھ لی اور نمازیں جمعہ نہیں ہے باقی ہر نماز اپنے اپنے ٹائم پہ جہاں جو پڑھے پہنچے گا وہاں ٹائم پہ نماز پڑھ لینا اب گیارہ تاریخ یا ہمیں تشریخ میں سے پہلا دین ہے زہر کی نماز پڑھے دو رکعت اس کے بعد آپ جائے کنکری مار دے تین جمرات کو پہلے جمرے کو ساتھ کنکری پھر آگے بڑھ کر کے دعا کرنا اور پھر تیسرے جمرے کو کنکری مار کر کے اپنے رہاج کی طرف آنا ہے اثر کی نماز اپنے جگہ پہ پڑھنا ہے مغرب اشاہ کی اور پھر بارہ تاریخ یہ دن اللہ کے ذکر کے اور کھانے پینے کے دن ہے اگر زہر کے بعد اثر کے بعد مغرب کے بعد مغرب کے بعد اشاہ کے بعد لیکن زہر سے پہلے کنکری مارنا جائز نہیں ہے اب بارہ تاریخ یہ اب آپ کو نکلنے کا دن ہے جو چاہے جو رہنا چاہتا رہے اب بارہ تاریخ زہر تک انتظار کرنا ہے زہر کے بعد پھر جیسے گیارہ تاریخ تینوں جمرات کو کنکری ماری تھی اور تیسرے جمرے کو کنکری مار کر کے اب آپ کے حج کے یہ ارکان تقریباً یہ پورے ہو گئے اب آپ کا حج اور جو مکہ سے نکلنا چاہتا ہے تائف آنا چاہتا ہے جدہ جانا چاہتا ہے یا اپنے ملک جانا چاہتا ہے تواف الویدہ کر کے نکل جائے حج انشاءاللہ پورا ہو گیا اب افراد اور تمتو والے کے لئے پاس اس پر میں ختم کرتا ہوں ان میں کیا فرق ہے افراد اور قرآن والے میں افراد اور قرآن والا جب مکات سے آئے گا افراد والا صرف حج کی نیت کرے گا اور دس تاریخ یہ احرام کھولے گا اس کو اس وقت تک نہیں کھولے گا اگر کھولے گا اس کا تمتو بن جاتا ہے ایسے قرآن والا یہ آئے گا یہ تواف کرے گا عمرہ کا اور سائے کر لے گا حج کی اور دس تاریخ قربانی کے بعد جو ہے کنکری قربانی اور بال مڑوانے کے بعد احرام کھولے گا اور اس کو دس تاریخ صرف تواف ہی کرنا ہے اس طرح سے باقی تمام واجبات ارکان سب کے لئے برابر ہیں اور اس میں افراد والے کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ قربانی کرے حدیہ کرے یہ مکہ میں دے دوسری کسی جگہ پہ نہیں یعنی حدود مکہ میں جہاں 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 جو آز کل زبا کھانے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہمارے حج کو قبول فرمائیں اور کوشش کریں یاد رکھنا جو نبی کے طریقے پرنے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے تمہیں حج کا طریقہ بتایا ہے تاکہ تم سیکھو مجھ سے نبی سے آپ حج سیکھیں انشاءاللہ اس کے بعد ضرور اللہ قبول کریں گے کیونکہ ہمارے جب حم و غم طریقہ رسول ہو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے الحمدللہ محترم سامین کرام آپ رسول نے کیا چیزیں منا کی یہاں میں حاج میں سب سے پہلے شرک اور بیداد سے پرہز کریں نمبر دو جب احرام آپ باندھ لیتے ہو اس کے بعد آپ جو ہے ان چیزوں سے پچئے سب سے پہلے مرد جو سلہ ہوا لباس اس سے پرہز کریں نمبر دو مرد اور خواتین جو مرد ہے سر کو ڈھانکنے سے بچے ایسے مرد اور خواتین خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں نکاح کی بات نہیں کر سکتے ہیں شکار نہیں کر سکتے ہیں کوئی کسی کا نکاح نہیں پڑا سکتا ہے نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا ہے ایسے ہی شکار کسی کے لئے کیا ہے ان کے لئے خاص وہ نہیں کھا سکتا ہے اور ناکن کھو جان بوجھ کے نہیں اٹھا سکتا ہے بال نہیں کار سکتا ہے موزے نہیں پہن سکتا ہے ہاتھوں میں گلوز نہیں پہن سکتا ہے اور خواتین اپنا نکاح نہیں بلکہ وہ اڑنے اگر جب کوئی گہر مہارم ہے اس صورت میں یہ چیزیں حج میں منع ہے جب تک ہم ان قیون سے نکلتے ہیں اور اگر کسی نے داستاریخ اگر کنکری مارنے سے پہلے میاں بیوی نے مجامت کر لیں ان کا حج ہی باطل ہو جاتا ہے ایک تو حج باطل ہو جاتا ہے اس کا ان کو کفارہ ایک اوٹ دینا پڑے گا اور اس حج کے ارکان کو پورا کرنا ہے دوسرے سال ایک حج کرنا ہے اسی لئے یہ باتیں میں نے آپ کو بتا دی نبی نے ہمیں منع جن چیزوں سے کیا سب سے بڑا ہے وہ شرک ہے بیدات ہے جس سے حج کا بیڑا گرک ہوتا ہے اس کے بعد باطل جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے اللہ ہم سب کو تو اپنے ہدایت نواز یا اللہ جس نے حج نہیں کیا ہے اللہ یہ تیرے بندے ہم سب تیرے بندے ہیں یا اللہ انہیں حج بیت اللہ نصیب فرما یا اللہ وقوف عرفات انہیں نصیب فرما اس سال یا اللہ جو بھی عاظمین حج ہے یا اللہ ان کو صحیح سلامتی سے رکھنا یا اللہ ہمیں بھی عجر میں سواب میں شامل فرما دینا یا اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا اللہ وقفر جميع المومنین 영화 المومنات والمسلمین والمسلمات الْأحیائی منہ علامات عباد اللہ امن بالعدد والإحسان ویتاز القربائن الفائشہ والمنکر والبقی ایزکم لا علیکن تذکرون اذکر اللہ یا ذکرون ودو اسجب لکم اذکر اللہ اقبر واللہ ویعر وماتسنا ونکر